موسیقی انفومیٹر ورلڈ دیکھنے والے سبھی دوستوں کو السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے اسلامی ملک کی سیر پر جہاں بحر مردار کے بعد دنیا کی سب سے زریلی جیل پائی جاتی ہے یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جہاں جنگلات ایک فیصد سے بھی کم ہیں ہر طرف سہرا ہی سہرا نظر آتا ہے یہاں اگر آپ ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو پچاس فیصد سے زیادہ کرایا بھی دینا پڑ سکتا ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے زیبراز کے ملک جبوتی کی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جبوتی میں لڑکیوں کے خطنے کیوں کیے جاتے ہیں اور ایسی دلچسپ اور حیران کن معلومات جن سے آج تک یقینی طور پر آپ لا علم ہوں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل انفومیٹر ورلڈ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی موجود گینٹی کے بٹن کو بھی دھوا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو جبوتی جسے سرکاری طور پر جمہوریہ جبوتی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ افریقہ کے جنوب مشرق میں واقعہ ایک واحد ملک ہے جس کی سردیں شمال میں ایرٹیریا جنوب مغرب میں ایتھوپیا جنوب مشرق میں سومالیا اور باقی سرد سمندر اور خلیج ادن کے ساتھ ملتی ہے اسے افریقہ میں گیمبیا اور سوازی لینڈ کے بعد تیسرے چھوٹے ترین ملک کی حیثیت حاصل ہے اس ملک کا دارل حکومت اور سب سے بڑا شہر جبوتی سٹی ہے یہ شہر انیسویں صدی کے فن تعمیر اور بحر ایمر کے دروازوں پر بندرگاہ کے لیے جانا جاتا ہے دوستو جبوتی ایک کسیر النسل ملک ہے جس کی مجموعی آبادی 9,21,804 افراد پر مشتمل ہے دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے زیبراز میں سے زیبراز کی ایک نسل گریویز زیبرا اس ملک میں پائے جاتے ہیں دوستو یہ ملک انگلش میں ڈیجی بوٹی پڑا جاتا ہے جبکہ مقامی زبان میں جبوتی پڑا اور لکھا جاتا ہے اس میں ڈی سائلنٹ ہو جاتا ہے یہ ملک 1887 سے 1977 تک سومالی لینڈ کے ساتھ مل کر ایک کالونی ہوا کرتا تھا جو کہ فرانس کے ماتعہت ہوا کرتی تھی دوستو اس ملک کی معیشت بحر ایمر پر ایک اہم مقام پر جڑی ہوئی ہے اس کی بندرگاہ یہاں معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے یہ بندرگاہ یہاں بنجر ملک میں روزگار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس ملک میں پودوں کی 820 مچھلیوں کی 445 جانوروں کی 40 اور پرندوں کی 360 اقسام پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں میملز کی 66 اقسام پائی جاتی ہیں اس ملک میں تقریباً داس اسلامی بینک کام کرتے ہیں جبکہ یہاں کا سویس بینک ملک کا ہر لحاظ سے مضبوط بینک سمجھا جاتا ہے دوستو اس ملک کے باشندوں کو جبوتینز کہا جاتا ہے ایک دلچسپ بات اس ملک میں بہر مردار سے بھی زیادہ نمکین جیل پائی جاتی ہے انٹارکٹکہ جیلوں کو چھوڑ کر لیک اصل یہاں موجود سب سے زیادہ نمکین جیل ہے جو اپنی نیلے زیریلے پانی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے دوستو یہاں کھڑ چبانا عام ہے یہ ایک قسم کا پھول دار پودا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جوش و خروش بھوک میں کمی اور خوشی کا سبب بنتا ہے دوستو اس ملک کی ستر فیصد آبادی سومالی اور تیس فیصد آبادی افار نسل سے تعلق رکھتی ہے جو بوتی تین سرکاری زبانیں رکھنے والا ملک ہے جن میں سومالی، عربی اور فرانسیسی زبان شامل ہے اس کے علاوہ یہاں یونانی اور ہندی زبان بھی بولی جاتی ہے اور اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کے بارے میں تو یہاں پر چورانوے فیصد لوگ اسلام کے پہروکار ہیں جبکہ باقی چھ فیصد عیسائی مذہب کو ماننے والے ہیں اس ملک کا نوے فیصد حصہ سہراؤں سے گیرا ہونے کی وجہ سے یہاں عام سہرائی پودے، خجور کے دراحت اور کانٹے دار جہانیاں ہی پائی جاتی ہیں یہاں لوگ بہیڑ بکریاں اور اونٹ فالتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں جبکہ جبوتی کی سنت میں نمک، ذری پروسیسنگ اور تعمیراتی سامان شامل ہیں دوستو اس ملک کے قدرتی وسائل میں سونا، پیٹرولیم، نمک، ماربل، چونہ پتھر، جبسم اور گرینائٹ شامل ہیں اس ملک کی اہم برامداد میں مشروبات، کھانا، پیٹرولیم مسنوحات، کیمینگکل اور نکلو حمل کا سامان شامل ہے اس ملک کے اہم تجارتی شراکتداروں میں انڈونیشیا، چین، سومالیا، سہودیہ، ریبیا، یمن اور بہارت شامل ہیں دوستو جبوتی افریقہ کا گرم ترین خطہ ہے یہاں گرمیوں میں درجہ ارارت 45 سینٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے جو کہ اس خطے کا سب سے ہائیس درجہ ارارت ہے دوستو اگر آپ اس ملک میں رات کو ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو غروب افتاب کے بعد 50 فیصد سے زائد کرایا ادا کرنا پڑے گا جس کی ایک بڑی وجہ رات میں چوری اور رائزنی کا زیادہ ہونا ہے یہاں موجود جزائر میں سب سے بڑا جزیرہ موچو جزیرہ ہے دوستو اس ملک میں کرسمس 25 دسمبر کے بجائے 7 جنوری کو منایا جاتا ہے جبکہ پوری دنیا میں کرسمس 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے یہ دنیا کا ترقی پذیر ملک ہے یہاں سالانہ 73 زار سے زائد سیاہ آتے ہیں دوستو کھٹ اس ملک کا پسندیدہ پلانٹ ہے جسے یورپی ممالک میں بین کیا گیا ہے یہ ایک قسم کا نشاہ اور پودا ہے دوستو جبوتی ایک نوجوان ملک ہے یہاں آدھی سے زیادہ آبادی 25 سال سے کام افراد پر مشتمل ہے یہاں ایک فیصد سے بھی کم جنگلی زمین موجود ہے اس ملک میں عورتوں کا تناسب مردوں سے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں عورتیں زیادہ پائی جاتی ہیں یہاں زیادہ تر اسلام کے پیروکار ہونے کی وجہ سے سور کے گوشت اور شراب نوشی کو حرام مانا جاتا ہے دوستو اس ملک کا واحد انٹرنیشنل ائرپورٹ جبوتی سٹی میں واقعہ ہے جس کا نام امبولی انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں ائر جبوتی جبوتی کی سب سے بڑی ائر لائن ہے یہاں 2018 میں ریلوے کا نظام بھی قائم کیا گیا اس کا بنیادی مقصد اتھوپیا کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا نظام قائم کرنا تھا یہاں کار چنگچی رکشہ اور ٹیکسی کی سہولت بھی موجود ہے دوستو یہ ملک اکیسویں صدی کے میری ٹائم روڈ کا حصہ بھی ہے جو چین کے سائل سے وست اور مشرقی یورپ تک جاتا ہے اور یہاں ایک ریپورٹ کے مطابق 93 فیصد نوجوان لڑکیوں کے خطنے کیے جاتے ہیں اور 1994 میں اس عمل پر پابندی لگانے کے بوجود یہاں کی عورتیں اس عمل کی حوصلہ افضائی کرتی نظر آتی ہیں جبکہ یہاں مردوں کے خطنوں کی شرعہ 94 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے اور اگر بات کی جائے تعلیم کی تو یہاں تعلیم کی شرعہ 70 فیصد ہے جبکہ یہاں کی مقامی حکومت کل جیڈی پی کا 20 فیصد حصہ تعلیم پر خرچ کر رہی ہے مگر پھر بھی تعلیم کے لحاظ سے آج بھی یہ خطہ کافی پیچھے ہے دوستو یہ ملک فوجی اڈوں کی میزوانی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ ملک اپنے ہوائی اڈے متحدہ امریکہ فرانس اور جاپان کو لیز پر دیتا ہے جبکہ چین بھی یہ ہوائی اڈے لیز پر استعمال کرتا ہے جو کہ اس ملک کی جیڈی پی میں 5 فیصد سے زیادہ اضافے کا باعث بنتا ہے دوستو وقت کے لحاظ سے یہ ملک بھارت سے 2 گھنٹے 30 منٹ اور پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے دوستو اس ملک نے آزادی 27 جون 1970 کو فرانس سے حاصل کی اور اس ملک کا ٹوٹل ایریا 23200 مربع کلومیٹر ہے کانیاں یہاں دائیں ہاتھ چلائی جاتی ہیں اس ملک کا کالنگ کورٹ پلس 253 ہے جبکہ ڈومین نیم ڈاٹ ڈی جے ہے تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو جبوتی کے بارے میں تھی آپ کو یہ کنٹری کیسا لگا ہے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ